جس سے تم محبت کرتے ہو اس کے میسیز بار بار کھول کر پڑتے ہو نا تو یہ تمہاری اپنے رب سے کیسے محبت ہے اس کے میسیز قرآن کھولتے ہی نہیں اگر کھولتے ہو تو اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کیوں اس کا میسیز پڑھ کر دل نہیں مچلتا کیوں اس کی محبت کا سوچ کر چہرے پر مسکراہت نہیں آتی اسے یاد کر کے آنسو کیوں نہیں بہتے اس سے ملاقات کے لئے دل کیوں ویچین نہیں ہوتا یہ کیسے دعوی ہے تمہاری اس سے محبت کا وہ انسان تو کتنا بی وفا ہے پل پل جس کا محتاز ہے اسی سے مو موڑ کر بھاگ رہا ہے حالانکہ تو جانتا بھی ہے کہ گھوم کر اسی کے سامنے آنا ہے اسی سے ملاقات ہونی ہے سوچ تو صحیح کس مو سے جائے گا اس کے سامنے کیا تم نے جان لیا تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے کیا تم نے پا لیا وہ راز جس کے لئے تمہیں آئے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے یہ دنیا بھی محبتیں تو تمہاری آجمائز کرنے آتی ہیں کہ تم حقیقی محبت سے کتنے قریب ہو اور جب تمہارا صبر کے ساتھ اس کی رضا میں راضی رہتے ہو تو وہ بھی پھر تمہیں تمہاری من پسند چیز پلک چھپکتے باپس لوٹا دیتا ہے اور یہ جو تم بار بار ہر کسی کے سامنے صبر اور ضبط کا واویلہ کر رہے ہو تو بتاؤ ذرا کیا تمہارا صبر زیادہ ہے تم جو اس آجمائز کی گھڑی میں دنوں اور سالوں کا حساب رکھی ہوئے تو بتاؤ ذرا کیا تمہاری آجمائز زیادہ طبیل ہے یا حضرت یقوم علیہ السلام کی جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی کاٹی تم کہتے ہو تم نے یہاں اس مقام تک پہنچنے کے لئے انگینت قروانیاں تھی تو کیا تمہاری ایک بھی قروانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قروانی نام الودل ہے جو راستے اللہ سے جوڑتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بکشتا ہے ایسے محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے انسان کی تمنا نہیں ہے کیونکہ اللہ ساتھ ہے کوئی چھوڑ دے تب بھی دل تشکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے ہم مسلحت سمجھ کر شکوی کے انوار نہیں لگاتے وہ رحمان ہیں اس سے جڑنے والے گنی ہوتے ہیں جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لئے بس جاتا ہے زندگی کے چاروں اطراف میں محبت الہی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں بس یہ الفاظ ہوتے ہیں مبارک ہو تم نے اپنے رب کو پا لیا